ویلکم بیک ایک دفعہ پھر اسے آپ کو خصوصی ٹرانسویشن میں کہتے ہیں خطام خوش آمدید میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جسٹس شائک عثمانی ریٹائر بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ تارک چودی صاحب بھی موجود ہے شائک صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہو کہ پچھلا دور آپ نے دیکھا آئینی طرح میم کے اوپر اس بار زیادہ متفق نظر آتی ہیں تمام تر پارٹی سوائے پی ٹی آئی کے اس دفعہ جے یو آئی بھی خاصی متحرک نظر آتی ہے اپنے اپنے مساویدیں آج ضرور پیش ہوں گے اجلاس ہوں گے زہرانہ دیا جا رہا ہے جاننا یہ چاہتے ہیں اس پوری آئینی ترمیم کو جب آپ دیکھتے ہیں کیا آپ اس سے ایک سکیچ ڈراؤ کر رہے ہیں یہ ساری آئینی ترمیم کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے جو نیکس چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ وہ چیف جسٹس نہ بن سکی یہ ایک مقصد ہے ان کا کیونکہ آج کا جو ہو گیا ہے قوم کے اوپر اعتماد لوگوں کا حاصل سے سہردانوں کا وہ حق کیا ہے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ جو پرزن چیف جسٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں اور دوسری صحادی جو حکومتیں ہیں حکومت ہے وہ سمجھتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور منی وقت پر ان کے خلاف ہیں یہ صاف عام تحصیفاتی سن چاہتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ پیر جسٹس صاحب کو ایک سینچن ملے وہ نہیں چاہتے اور دوسری صاحب جنی چاہتی کہ منصور علی شاہ صاحب کی جسٹس پر جائے ہیں یہ سارا معاملہ یہاں پر یہ ہے باقی سب جسٹی آمنمنٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ تو ایک دکھانے کے لیے ہے اور کوئی خاص کا مقصد نہیں ہے نہ اس سے کچھ اچھی ہوگی پیپلز پارٹی تو یہ کتا کلابے کی معزرت لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی ہے بلاول بھٹو صاحب جتی بار منظریان پر آ کر اس ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا دو ہزار پندرہ تیرہ سے منشور تھا ہم تو کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آمنمنٹس ہونی چاہیے کیونکہ جیدیشری یوز ہو رہی ہے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں یہ کانسٹیوشنل کورٹ کی یہ ان کو آپس میں تھا تھا پی اینل این کا اور پی 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 کا کہ کانسٹیوشنل کورٹ بنے گی لیکن جس وقت انہوں نے بات چیت کی تھی اس وقت چیزیں کچھ مختلف تھی اور آج کیونکہ زمانے میں کچھ مختلف ہے کانسٹیوشنل کورٹ یقیناً بننی چاہیے چونکہ اس کی وجوات کچھ اور ہیں وہ نہیں ہے جو کہ وہ یہ سمجھ جاتی ہے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ اس زمانے میں جو مارشنل لگ جائے کرتے تھے اور اس میں پھر یہ ججز جو ہیں وہ فیصلے کر دیا کرتے تھے کبھی صحیح کبھی غلط ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا تھے اس زمانے کی بات تھی آج کل کوئی جو جو ریزن ہے کانسٹیوشنل کورٹ کا وہ کچھ اور ہے وہ یہ کہ آج کل جو ہے ہماری کورٹ بہت بردند ہو گئی ہے اور اس کے جاتی کیسے دے ان سے آنے شروع ہو گئے ہیں اور چاہتے دان اگلی سے سیدھا سپرنگ کورٹ بھارتے ہیں کوئی بھی کانون اپوزشن ایک پارٹی جو پارلیمنٹ میں ہے وہ لے کے آتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے دوسری پارٹی جو ہے وہ کورٹ پہ پہنچ جاتی ہے ان سب چیزوں میں اسنا تائم لگ جاتا ہے کورٹ کے پاس کہ کورٹ کے پاس تائم ہی نہیں ہوتا کہ باقی جو کیسے ہیں اس پہ سوجہ دے سکے خاصل سے کمرشل پاتل اس پہ سوجہ دے نہیں سکتے ٹھیک تو شایق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کانونسٹیٹوشنل کورٹ ہونی چاہیے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے تھرہو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جاسٹس صاحب کو جو ہے ایکسٹینشن دینے کی بھی تیاری ہو رہی ہے تو اگر ایکسٹینشن والے معاملے کو نکال دیں باقی ترمیم جو ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے جی جی اگر وہ ایکسٹینشن وغیرہ نہ دیں اور یہ باقی بات جو پہلے تھا کانونسٹیوشن میں کہ سکسٹی ٹو میں ریٹائر ہو جائے گا سکٹی فائیگ میں جو جج ریٹائر ہو جائے گا وہ باقرار رکھیں اپنی جگہا پہ تو ٹھیک ہے تو یہ خوشی سے کریں آپ کانونسٹیوشنل کورٹ کی ضرورت یقینی ہے لیکن اس کو کسی مقصد بھی استعمالی نہیں چاہیے ٹھیک لیکن یہ کتنا پروفیشنل ہوگا اگر آپ کی بات جو جسٹس پنسور کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ کتنا جسٹیفائیڈ یا پروفیشنل ہوگا کہ اگر جسٹس پنسور اگلے سینئر ترین ہیں اور اب وہ نہیں ہو پائیں گے کتا نظر اس بات سے کہ پی ٹی آئی کو کیا لگتا ہے یا کسی اور پارٹی کو ان کے لیے کیا لگتا ہے لگتا کچھ ایسے ہے کہ وہ چاہتے ہیے ہیں کہ وہ ایج لیمٹ انکویز کر دیں سکٹی ایٹ اور وہ پھر ان کو اگر آپ کو ایکسٹینشن مل جائے اس کی وجہ سے اور پھر وہ برقرار رہے ہیں پی جگہ پر یا ان کو کانسٹری کوٹ کے حد بنا دیا جائے کہ وہ اگلے تین سال تک برقرار رہیں گے تو اگر یہ مقصد ہے پھر تو یقیناً صحیح نہیں چیز وہی رہنے چاہیے سکسٹی فائیو ایج اس کو برکر چینج نہیں کرنا چاہیے اور ان کو کانسٹری کوٹ یقیناً بنانی چاہیے اور اس میں یہ چھوٹا نہیں چاہیے کہ کون چیز جسٹ بن جائے اس وقت ماحول کیا بنتا نظر آ رہا ہے خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا ایک الگ موقف لے کر ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے لیکن کیا پی ٹی آئی واقف ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا فسے گی آگے جا کے حکومت اس پر دیکھیں میں دو تین چیز کروں ایک طرح جو کہ فیلڈ میں کھڑا ہوں اور رپورٹر کے طور پر میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میں نے کسی انسان کی کسی فرض کی موہ سے سنی ہے اب نیتوں کا حال تو مجھے نہیں پتا وہ تجزیہ نگاروں کا کام ہے وہ جب تجزیہ کریں گے تو پھر لکھ بات کریں گے پھر وہ میری رائے ہوگی دیکھیں اس وقت تک سٹویشن یہ ہے کہ درجنوں جلاس ہو چکے ہیں آئینی کمیٹی کے اور پاکستان تحریک انصاف ہر دفعہ کہتی ہے کہ وہ اپنی پروپوزل لے کے آئے گی لیکن آج کی تحریک تک اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی کے ساتھ کوئی پروپوز مساودہ شیئر نہیں کیا وہ مختلف شکوں کی تجویزوں کی مخالفت ضرور کرتے ہیں چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک اپوزشن پارٹی ہے اور اپوزشن کا کام ہے اپوز کرنا تو وہ مخالفت تو کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ فلان چیز جو ہے پرسن سپیسفیک ہے کبھی کہتے ہیں کہ فلان کو ایکسنشن دینا مقصود ہے کبھی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی جماعت پر اس پر قدرنے لگ جائیں گی کبھی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بانی صاحب جو ہے ان کو کچھ نقصان پہنچے گا ان کی پالوٹسٹ کو نقصان پہنچے گا ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے جب گوھر بیرسر گوھر صاحب سے شریف لے جا رہے تھے جلاس میں تو ان کا ایک کلپ میں نے دیکھا جو ہر جگہ پہ کوٹ ہو رہا ہے ہر جگہ پہ چلائے بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم مساودہ تب دیں گے جب ہماری بانی چیئرمنٹ سے ملاقات ہوگی اب اس کا مطلب ہے کہ آج سے چار پانچ دن پہلے تو رزانہ ملاقاتیں ہوسی تھی اب جو اٹھارہ تاریخ ساکھ ملاقات پر پبندی لگی تھی وہ بھی آج کل میں ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے جب ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے مساودہ جو ہے وہ کیوں شیئر نہیں کیا یا کیوں اس پر کوئی بات نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مساودے کی آر میں یا مساودے کے بہانے پر وہ معاملہ وہی ہے کہ جی ملاقات ہو جائے اور ملاقات ہو جائے تو ان کو فسلیٹیٹ ہو جائے ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ محول تو محول تو بہت کارڈیل ہے ابھی تھوڑے درے پہلے اگین میں اس کلپ کی بات کر رہا ہوں جو میں بات کرتے کرتے ہیں دیکھ بھی رہا ہوں شیرر احمان صاحبہ نے بات کی عرفان صدیقی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں اب ظاہر ہے یہ اردو زبان کی مختلف سٹیجز ہیں قریب تر ہیں قریب ترین ہیں قریب ہو گئے ہیں بلکل اٹھ دا ڈاٹ ہیں وہ تو اور بات ہے پیپلز پارٹی ہو یا جے یو آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم قریب تر پہنچ چکے ہیں یا ایک دو دن میں پہنچنے والے ہیں سارے لوگ کا جیسے میں نے پہلے اچھ گیا اور آپ نے کہا کہ میں ٹائم نوٹ کروں گی ضرور کیجئے سب لوگ کہہ رہے ہیں جو حکومتی نمائنٹیں ہیں حکومتی اتحادی ہیں کہ دو تین دن میں معاملہ فائنل ہو جائے گا تو میرا سوال یہاں پر یہ ہے تو تین دن میں معاملہ فائنلائز ہو جائے گا قریب تر پہنچ چکے ہیں سیاسی بیان بھی دیے جا رہے ہیں اب یہ دو تین دن میں کیا واقع ہے کسی ترمیم پر اتفاق ہونے کے بعد حکومت کوئی شکل لے کر آ جائے گی مسوودے کی جس پر سب کو اتفاق ہوگا یہ ابھی انتظار کرنا ہے یہاں وقت ہوئے بریک کا ٹرانسوشن کا سلسلہ جا رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں